اسلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہم سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ بے کل ٹک ٹاک ہوں گے ہم بھی خیریت سے ہیں سردین کی آمد ہے اس کے ساتھ ہی جو بیماری ہیں ان کی بھی آمد آمد ہے زکام خانسی تو بس انی بیماریوں کی لپیٹ میں میں بھی آگئی ہوں مجھے بھی زکام بیرا ہوا ہوا تھا اور کلا بھی خراب ہو رہا تھا بخار بھی ہو رہا تھا تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ جخنی بنا لیتے ہیں اور بچوں کی بھی خراب ہو رہی تھی بس پھر میں جخنی بنانے لگی تھی آج یہاں پہ میں نے بکرے کا گوش لیا تھا 1 kg جس میں سے میں نے 1 kg یوز کیا تھا جب پانی گرم ہوا تھا میں نے اس میں گوش ڈالا تھا اور تقریب پہ گوش ڈالنے کے بعد ایک دفعہ اس کو ابالا آ گیا تھا تو اس کے اوپر جو وائٹ سی جھاگ ہوتی ہے یہ میں نکال دیتی ہوں اور اس میں بس ہر کے کھل کے سے جو بھی اس کے مسائلے ہوتے ہیں وہ ایٹ کروں گی لائک ادھرک لسن پیس نہیں ثابت اور کھڑے مسائلے جو بھی ہوتے ہیں لونگ دارچینی لونگ دارچینی زیرا موٹری رائی جی اور پانچ سے ساتھ کالی مرچ اور اگر میں ریزرٹ پڑی تو جب میں خود پیوں گی یخنی تو اس میں ایٹ کر لوں گی ورنہ بچے بھی گھر میں اور بیمار ہیں تو اس لئے پھر یہاں پہ کالی مرچ زیادہ ایٹ نہیں کروں گی تو یہاں پہ بس میں نے کھکور پہ چڑھا دیا تھا اور میرے کھکور کو دیکھ کے آپ کو اس کی حالت کا اندازہ ہو چکا ہوگا ایکٹھلی اس کی یہ حالت میں نہیں کی گئے جب یہ مجھے دیا گیا تھا بلکل نہیں ہوتا اس کی ڈنڈی بیرا ہر ایک چیز بلکل نہیں ہوتی بلکل نہیں ہوتی بلکل نہیں ہوتی اب یہ سب پچھ ٹوٹ گئی ہے اور مجھے اس کو چینج کرنا ہے دیکھیں کہ اب جا کے چینج کرتی ہوں اور یہاں پہ میں نے سالٹ نہیں دالا تھا تو وہ ایٹ کر رہی ہوں اور یہاں پہ میری یخنی بند رہی تھی اور یہ میری یخنی بند چکی تقریبا ڈیڈو خنٹے میں بندی تھی اور اس میں میں نے کالی مرچے ایٹ کر دی تھی اسی جیسے اس کا کلر ڈرک لگ رہا ہے اور اور مجھے مرچے تیز لگ رہی تھی تو پھر میں نے اس میں اور یخنی ڈال دی تھی تاکہ بیلنس ہو جائیں بہت زیادہ مرچے پی نہیں چاہتی کہ گلہ خراب تھا تو اس لئے اور یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بو میں نے بنایا تھا اپنی بیٹی کے سکول میں جو اس کا فنکشن تھا اس کے لئے وائٹ فوق تھا اس کے اوپر ریڈ بو بنانی تھی مجھے ریڈ ہیر بینڈ بزار سے پتہ کی تھی مجھے نہیں ملی تھی اس لئے پھر میں یہ پیج لے کے آگئی تھی تیشو کا اور گینزہ کا یہ تیشو کا اور بس اسی کی تیاری کرنے لگی ہوں یہاں پہ سب سے پہلے میں اس کی بیلٹ کے لئے اس کی کٹنے کروں گی مجھے سٹیچنگ بارا بلکل نہیں آتی ہے اور کپڑے میں اپنی دیورانی سے یا اپنی سسٹر سے سلوا لیتی ہوں اور یہاں پہ بیلٹ بنانی تھی مجھے جو بھو سے پہلے لگی کی فروگ پہ تو پہلے بیلٹ بنائیں گے اور اس کے اوپر پھر اس کو بھو کو بنا دیں گے تو یہاں پہ میں اس کو پریس کر رہی ہوں تاکہ درمیان میں سے یہ جو لائن ہے یہ ختم ہو جائے اور میں اس کو آسانی سے فولڈ کر سکوں کیونکہ اس کے نیچے جو میں نے انر لگایا ہے وہ میں پاس ایک اور فروگ تھا اس کا انر تھا اور یہاں پہ میں اس کو الٹا کر کے سلائی کر رہی ہوں پھر اس کو سیدھا کر لیں گے اور پریس کر لیں گے تو یہ اچھی سے فکس ہو جائے گا تھوڑی بہت سلائی ہو جاتی ہے جسے کوئی کپڑے پھٹ جائیں تو ٹانک آرے لگانا ہوتے لگا لیتی ہوں بارٹی سے زیادہ کچھ بھی نہیں یہ والی مشین بھی ٹکی ہویا اور دوسری ہوتی ہے وہ آٹومیٹک کپیٹرائز جو بھی اس کو بولتے ہیں میں پاس وہ بھی ہے پتہ نہیں کیا تھا اس کو جام ہو گئی تھی وہ موو نہیں کر رہی تھی تو یہ ہنڈی جائے دیا آپ جاتے ہیں مرزی موڈران ہوتے ہیں لیکن میرے حال سے آپ کے گھر میں یہ والی سلائیب ہونی چاہیے تو یہاں پہ یہ بیلٹ تھی یہ تیار ہو چکی تھی اب اس کو ہم سیدھا کریں گے سیدھا کر لیں گے اس کو اور سیدھا کرنے کے بعد یہ ٹک رہی نہیں تھے کیونکہ اس کا کپڑا ایسا تھا تو اس کو پھر میں اس لیے پریس کر لوں یہ سیدھا بعد باقے اور اس لیے کو بلکل بلکل بھی ہلکا سا گرم کر کے کیونکہ یہ فوراں کپڑا جل جاتا ہے تو اس لیے یا تو آپ اس کے اوپر اس کپڑے کے اوپر دوسرا کپڑا رکھ کے اس لیے کریں تو ورنہ بختہ ایسا کر گئے ٹھیک ہے بیلٹ کے بعد مجھے اس کی بو بنا نہیں تھی اور یہ بو کے لیے میں نے کپڑا رکھا ہوا ہے اور مجھے بلکل بھی سمجھ نہیں لگتی کیونکہ یہ بنا سلائی کرتا رہتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے اس نے کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا تو بس شامپ اس کے پر میں نے چاروں سائٹ سے اٹھٹی سائٹ سے سلائی لگا لی تھی اور یہ درمیان میں میں نے اس کے یہاں پہ کٹ لگا لیا تھا کٹ اس لیے کہ ترمیان سے میں اس کو سیدھا کر لوں کچھ کچھ مجھے یاد تھا تو میں نے اس کی طرح بنا لیا اور یہ درمیان میں یہ کٹ لگا ہے اب یہاں سے میں سارے کپڑے کو اندر سے کر کے فولڈ کر لوں گی یہ چار کپڑے تھے تو یہ سیدھے ہو کے ایسے ہو کے تھے جو کٹ تھا وہ نظر نہیں آتا کیونکہ وہ بیک سائٹ پر چلا گیا تھا یہ پیچھے بیلٹ پڑی ہوئی ہے اور میں اس کو بار 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 چیک کر دیتی کہ یہ ایسے بنیں گا ایسے بنیں گا صحیح کر کے بنیں گا یا نہیں بنیں گا سیدھا کرنے کے بعد اس کو کارنر ہوتے ہیں ان کو اچھے تھی کہ اس ایک پینسل کی ہلپ سے اپری کینچی کے ہلپ سے اس کو بابر کر کے نکال لیا کہ میں نے بھی ایسے کیا تھا کیونکہ کارنر بنے ہوتے ہیں میں اب کیا کروں گی کہ اس کو ایک دو ٹانکیں لگا کے اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لوں گی اور پھر اس پر میں بٹن لگا کے چک کر رہی تھی کہ اس پر بٹن کیسا لگے گا تو اس لئے پھر یہاں پر میں نے دو تین سوئی سے ٹانکیں لگا لی تھی مشین سے مجھے وہ تھوڑا سی ہو رہا تھا کہ خراب نہ ہو جائے پھر اس لئے میں نے سوئی سے لگا لی تھی اور پھر اس کے بعد اس پر ریپ کرنے کے لئے مجھے اس کی چھوٹی سی ایک بینٹ بنانی تھی چھوٹی سی تاکہ اس کو یہاں سے میں ریپ کر دوں اور میں اپنی بیٹی کے لئے کوشش کریں کہ ہر چیز اچھی سے اچھی بناؤں کبھی کمیاب ہو بھی چاہتی ہوں کبھی تھوڑی کمی رہ جاتی ہے کیونکہ میری بیٹی ہر چیز سے زیادہ امپورٹن ہے سب ہی کے لئے ہوتے ہیں اولاد سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی اولاد کے لئے کر رہے ہوتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے مہباب کا فرض ہوتا ہے اور بس کوشش ہم کرتے ہیں بس نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات اچھا کریں گے تو اچھا ہی ملے گا تو یہاں پہ میں نے بیلٹ پناہ رہی تھی اور اس کو بھی الٹا سر کے بنائے تھا پھر سیدھا کر لیا تھا پھر اس کے اوپر میں نے یہ بٹل لگا دیا میرے پاس پرانا پڑا ہوا تھا میں نے وہ ہی یوز کیا ہے اور اس چھوٹی سی بیلٹ کو یہاں پہ اس پہ لپیٹ دیں گے بیلٹ کو بیلٹی کو جو بھی کہہ لیں یہاں پہ اس کو ریپ کر دیں گے تاکہ اس کی اچھی سی فنیشنگ آجائے اچھا لگے درمیان سے خالی خالی سا نہ لگے یہ بھی کنٹرول میں ہی نہیں آرہا تھا میں اس کو بار 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 رکھے جا رہی تھی کہ اچھے دیں گے سے اس کا جو کلپ ہے وہ بن جائے فارلی یہ رکیا تھا چلو بنا لو میری ویڈیو بنا لو پھر تم نے مجھے بند کر دینا ہے یہ بٹن بھی اوپر رکھ دیا تھا اس کو پھر بنا لیں گے اور یہ جو بو کے لیچے جو لٹکنے والے سٹریپس یہ وہ تھے اور میں اس کو بار بار رکھ کر دیکھ رہی تھی کیونکہ جو بندہ کام کرتا رہتا ہو اس کو پتا دیسے کیا کیا کرنا ہے جو میری جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کو نہ ہوتا ہے میری شہزادی بہت اچھی لگتا ہے ویڈیو بہت سوٹ کرتا ہے آپ لوگ مجھے بتائیے کہ یہ کیسی لگی میری بو ویش می گوڈ لکھ میں آپ سے پھر ملوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ مجھے شکریہ مجھے مجھے موسیقی